سننے والوں کو نمسکار چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی اے طور میں لکھیں گے مل کر نئی کہانی ہم ہندوستانی ہم ہندوستانی ہم ہندوستانی ہم ہندوستانی آج کے فنکار کارکرم میں آج باتیں ایک ایسے گیتکار کی جس کے کچھ دیش بھکتی گیت ہمارے ذہن میں ہر وقت گنجتے ہیں ماں کا دل بن کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تو اور کبھی ننہی سے بیٹی بن کے یاد آتا ہے تو جتنا یاد آتا ہے مجھ کو اتنا تڑ پاتا ہے تو تُجھ کے دل قربان تُو ہی میری آردو تُو ہی میری آورو تُو ہی میری آورو اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تُجھ کے دل قربان لیکن انہوں نے صرف دیش بھکتی گیت ہی نہیں لکھے ان کے گانے سدہ بہار ہیں لا جواب ہیں بے مثال ہیں تیری دنیا سے دور چلے ہو کے مجبور ہمیں یاد رکھنا تیری دنیا سے دور چلے ہو کے مجبور ہمیں یاد رکھنا جاؤ کہیں بھی سنم تُوہیں اتنی پسم ہمیں یاد رکھنا جاؤ کہیں بھی سنم تُوہیں اتنی پسم ہمیں یاد رکھنا او تیری دنیا سے دور آج کے پنکار کا رکرم میں آج ہم سلام کر رہے ہیں جانے مانے گیتکار اور سنگیتکار پریم دھون کو خنکے تو خنکے چون خنکے جب رات کو چمکے تارے میرا کنگ نا ہر میرا کنگ نا ہر سمجھو تو سمجھو یوں سمجھو یہ ہم کو کرے اشارے تیرا کنگ نا ہر تیرا کنگ نا آئے جوانی جب مستانی رو کے لاج کے پہرے نا رو کے لاج کے پہرے نا ہر گھونگت کا پت کھل کھل جائے سر پہ آ چل خیرے نا سر پہ آ چل خیرے نا سوچ تو سوچے کیا سوچے آئے سوچ تو سوچے کیا سوچے جب نین ملے مت گارے پیرا کنگ نا ہر میرا کنگ نا ہر سمجھ تو سمجھو یہ ہم کو کرے اشارے تیرا کنگ نا ہر ہر تیرا کنگ نا جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا آج کے فنکار کاریکرم میں آج ہم سلام کر رہے ہیں پریم دھون کو پریم دھون کی شخصیت کے کئی پہلو رہے ہیں وہ گیتکار رہے سنگیتکار رہے یہاں تک کہ انہوں نے کچھ فلموں کی کوریوکرافی بھی کی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی اس کے لیے ہمیں چلنا ہوگا سال 1923 میں امبالہ شہر میں امبالہ شہر میں تھے ایک جیل سپرینٹینٹ جن کے گھر 13 جون 1923 کو ایک بالک کا جنم ہوا یہ بالک آگے چل کر پریم دھون کے نام سے وکھیات ہوا پریم دھون کے پتا جیل سپرینٹینٹ تھے اور کچھ ہی دنوں میں ان کا تبادلہ ہو جایا کرتا تھا اس لیے پریم کا بچپن کئی شہروں میں بیتا اور شہر شہر بھٹکتے ہوئے پریوار کا کاروان پہنچا لاہور تب تک پریم دھون کالج جانے کی عمر میں پہنچ چکے تھے مشہور لاہور کالج میں انہوں نے داخلہ لیا یہاں ان کے سہپاتی تھے اندر کمار گجرال اور ساہیر لدھیانوی آئے کے گجرال آگے چل کر بھارت کے پردھان منتری بنے اور ساہیر لدھیانوی ایک جانے مانے گیتکار ایسے جاگرک ساتھیوں کا ساتھ ملا اور پریم دھون کا رجھان یوہ راجنیٹی میں ہو گیا انہوں نے اس زمانے میں کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لی اور بریٹش شہسن کے خلاف آزادی کی لڑائی میں جھٹ گئے یہ وہ دور تھا جب آزادی کی لڑائی کے لیے چیتنا جگانے کا کام نوجوان کرتے تھے پریم دھون پنجاب میں اپٹا کے سنسطھاپک سدسیوں میں سے ایک رہے این پیپلز تھیئٹر ایسوسیشن یعنی اپٹا کے بینر تلے پریم دھون اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں گاؤں شہر شہر جاتے ناٹک اور گیت سنگیت کے ذریعے آزادی کے لیے چیتنا جگاتے لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں شامل ہونے کی پریرنا دیتے اور اس طرح ایک دن بھارت آزاد ہو گیا ہر ذرہ ہے موتی آنکھ اٹھا کر دیکھو ماتی میں سونا ہے ہاتھ بڑھا کر دیکھو سونے کی یہ گنگا ہے چاندھی کی یمنا چاہو تو پتھر سے دھان اگا کر دیکھو نیا ہون ہے نئی اومنگے ہم ہندوستانی ہم ہندوستانی چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی نئے دور میں دکھیں گے نگر نئی پہانی ہم ہندوستانی پریم دھوان کی دلچسپی اپٹا کے ہر پہلوں میں تھی سنگیت میں گیت میں یہاں تک کی نردی میں بھی انہوں نے پنڈت روی شنکر سے شاستری سنگیت کی تعلیم لی ان دنوں میں وہ پنجابی میں گیت گایا کرتے تھے یہی وہ دور تھا جب روی شنکر کی بھائی مشہور نرطک ادھائی شنکر کے ساتھ ہی شانتی بردھن سے پریم دھوان نے شاستری نرطک کی تعلیم لی ان دنوں میں وہ ڈانس ٹروپ کا حصہ ہوا کرتے تھے آگے چل کر پریم دھوان ممبئی آ گئے ان دنوں کے مشہور سنگیتکار خرشید انور نے پریم دھوان کو اپنا سہایک بنا لیا سال 1946 میں پریم دھوان کی شروعات ہوئی بطور گیتکار فلم پکڈنڈی کے ذریعے سن 1948 میں پریم دھوان نے کھیم چند پرکاش کے لیے مشہور فلم زدی کے گانے لکھے آپ کو بتا دیں زدی وہی فلم ہے جس میں کشور کمار نے اپنا پہلا پاشو گیت گایا حالانکہ وہ گانا جذبی نے لکھا تھا مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں لیکن اسی فلم میں پریم دھوان کا لکھا لطا منگیشکر کا گایا راگ چھایا نٹ پر آدھارت یہ گانا بیحد لوگ پریے ہوا چندارے جارے جارے چندارے جارے جارے پیا سے زندیتا مورا بھائیو جائے چندارے جارے جارے پیا سے زندیتا مورا بھائیو جائے مورا تمو بین جیانا لاغ گیرے پیا مورا تمو بین جیانا لاغ گیرے پیا اس کے بعد کئی سنگیتکاروں کے ساتھ پریم دھون کی زبردست جوڑی بنی ہنس راج بہل کے ساتھ فلم ساون ہنس راج بہل کے لیے مس بومبے فلم کے گانے بھی پریم دھون نے لکھی تھے دن ہو یا رات ہم رہیں تیرے ساتھ یہ ہماری مرزی تمہاری مرزی تمہاری سا ہماری تھی یہی ہے مرزی دن ہو یا رات ہم رہی تیرے ساتھ یہ ہماری مرزی دور میں پٹنگ اڑھوں تیرے سنگ سنگ ہو 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 تو ہے کھول تو میں رنگ رہوں تیرے سنگ سنگ ہو 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 رنگ ڈارو اس رنگ میں ہمارا رنگ رنگ ڈارو اس رنگ میں ہمارا رنگ یہ تمہاری مرزی یہ ہماری مرزی تمہاری تو ہماری بھی یہی ہے مرزی دن ہو یا رات ہم رہیں تیرے ساتھ یہ ہماری مرزی سنگ انیس سو پچپن میں آئی فلم تانگے والی اور اس کا یہ تانگہ گیت ہلکے ہلکے چلو سابرے پیار کی مس ہواوں میں دل کو یہ ڈر ہے پہلا سپر ہے ان علبے نیرہوں میں ہلکے ہلکے چلو سابرے ہلکے ہلکے چلا نہ جائے یار کی مس ہواوں میں جب تک ہے دم چلو چلے ہم ڈال کے باہے باہوں میں سن انیس سو چھپن فلم جاگتے رہو اے وے دنیا دے وے دوہائی چھوٹا پونجی شور پے اپنے دل کو پچھ کے وے تھو کون نہیں ہے چور تیکھی میں چھوٹ بولیا کوئی نا تیکھی میں کفر کو لیا کوئی نا تیکھی میں زہر کو لیا کوئی نا بھائی کوئی نا ھو بھلے 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 موسیقی اوہ حق دو جیدہ مار مار کے بندے لوگ امیر میں اینوں کہن دا چوری دنیاں کہن دی تقدیر تیکی میں چوٹ بول لیا تیکی میں کفر تول لیا تیکی میں جہر کو لیا کوئی نہ بھائی کوئی نہ بھائی کوئی نہ اوہ حٹ کے پلاڈی بچ کے سن 1961 میں پریم دھون نے فلم کابولی والا کا یہ نایاب گیت لکھا ماں کا دل بن کے تبھی سینے سے لگ جاتا ہے تو ماں کا دل بن کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے تو اور کبھی ننہی سے بیٹی بن کے یاد آتا ہے تو جتنا یاد آتا ہے مجھ کو اتنا تڑ پاتا ہے تو تجھ پہ دل قدبان تو ہی میری آردو تو ہی میری آورو سلیل چودری کے لیے پریم دھون نے فلم آواز کے گانے بھی لکھے اب بات کرتے ہیں پریم دھون اور ہنڈی فلم سنگیت جگت کے بے حد ورشت سنگیتکار انیل بسفاس کی جوڑی کی سن 1951 فلم ترانہ تلت محمود کا یہ گانا سینے میں سلگتے ہیں ارواں آنکھوں میں یدا سی چھائی ہے یہ آج تیری دنیا سے ہمیں تقدیر کہاں لے آئی ہے سینے میں سلگتے ہیں ارواں کچھ آنکھوں میں آسو گاپی ہے جو میرے غم کے ساتھی ہے جو میرے غم کے ساتھی ہے اب دل ہے نہ دل کے ارواں ہے اب دل ہے نہ دل کے ارواں ہے بس میں ہوں میرے تنہائی ہے سینے میں سلگتے ہیں ارواں سن 1953 میں انیل بسفاس نے کئی راگوں پر آدھاریت ایک گانا بنایا جو راگا ولی کہلاتا ہے فلم ہمدرد کا یہ گیت منناڈے نے گایا اس کے پھول پریم دھون کے تھے پریم دھون اور روی نے ہندی فلم سنگیت جگت کے کچھ بے مثال گانے دیئے ہیں روی کی پہلی کامیاب فلم دس لاکھ کا یہ گانا آہ لگ جا گلے دل دبا آہ لگ جا گلے دل دبا کہاں روک کے چلی او گلاب کی کلی تیرے قدموں میں دل ہے میرا لگ جا گلے دل دبا فلم ایک پھول دو مالی کا یہ گیت جو ہر پتا کی آنکھیں نم کر دیتا ہے تُجھے سورج کہوں یا چندہ تُجھے دیپ کہوں یا تارہ میرا نام کرے گا روشن جگ میں میرا راج دلارہ تُجھے سورج کہوں یا چندہ تُجھے دیپ کہوں یا تارہ میرا نام کرے گا روشن دل کو لاکھ سنبھالا جی پھر بھی دلمت والا جی کل تک میرا تھا آج کیوں تیرا ہو گیا فلم تُوفان میں پیار کہاں موسیقی 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 اور تیل مالش بوٹ پولش فلم کا یہ گیت جو پیار میں امیری غریبی کی باتیں کرتا ہے محلوں میں رہنے والی دل ہے غریب کا رکھ لے اسے یا توڑ دے محلوں میں رہنے والی دل ہے غریب کا رکھ لے اسے یا توڑ دے اوہ تیری رہنگی سنیاں چاہے تیرے پیار میں مجھ کو زمانہ چھوڑ دے اوہ تیری رہنگی سنیاں چاہے تیرے پیار میں مجھ کو زمانہ چھوڑ دے پریم دھون کی شخصیت کے کئی پہلوں میں سے ایک تھا ان کا سنگیتکار والا پہلو حالانکہ انہوں نے کئی فلموں میں سنگیت نہیں دیا گینی چونی فلمیں ہیں ان کے سنگیت نردشن میں پریم دھون کے دوست اور مشہور ابھینیتہ اور نرماتہ نردشک منوچ کمار نے زد کر کے فلم شہید کے سنگیت نردشن کی سمداری پریم دھون کو سوٹی جس چولے کو پہن شواجی کھیلے اپنی جان پے جسے پہن جھاسی کی رانی مٹ گئی اپنی آن پے آج اسی کو پہن کے نکلا پہن کے نکلا آج اسی کو پہن کے نکلا ہم بس کو کا ٹولا میرا رنگ دے بسندی چولا یہ سن انیس سو پینسٹ کی بات ہے اس فلم کے نرمان کے دوران پریم دھون نے شہید بھگت سنگ کی ماں سے ملاقات کی یہ ان کے لیے بہت جذباتی انبہف تھا اور انہوں نے اس یادگار ملاقات کو ایک گانے میں ڈھال دیا اور وہ گانا ہے محمد رفی کا گایا ہوا یہ گانا تُو نہ رونا کہ تُو ہے بھگسن کی ماں مر کے بھی لال تیرا مرے گا نہیں گھوڑی چڑھ کے تو لاتے ہیں دلہن سبھی ہس کے ہر کوئی فانسی چڑھے گا نہیں اشک آزادی سے عاشقوں نے کیا دیکھ لینا اسے ہم بیانہ لائیں اے وطن اے وطن ہم کو تیری قسم تیری راہوں میں جاں تک لٹا جائیں فلم شہید کے بعد پریم دھوان نے پویتر پاپی فلم میں سنگیت دیا اس فلم کے زیادہ تر گانے کشور کمار کی آواز میں تھے تیری دنیا سے ہو کے مجبور چلا میں بہت دور بہت دور بہت دور بہت دور چلا تیری دنیا سے ہو کے مجبور چلا میں بہت دور بہت دور بہت دور بہت دور چلا تیری دنیا سے پریم دھوان کی سنگیت نردیشن والی کچھ ایسی فلمیں ہیں جن کے ہیرو رہے ہیں تارہ سنگھ ان فلموں کے نام ہیں ویر ابھی منیوں کسان اور بھگوان میرا دیش میرا دھرم بھارت کے شہید جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پریم دھوان نے نردی کی تعلیم بھی لی تھی اور فلم سنسار میں جب جب موقع آیا انہوں نے کوریوگرافی کی سن انیس سو انچاس میں فلم سنگار کے لیے انہوں نے نرد کی کککو کو کوریوگراف کیا تھا فلم نیا دور کے اس گانے کا نردی نردیشن پریم دھوان کا ہی تھا خوڑہ جب جب جل پی تیرے کوواریوں کا دل مچ لے کوواریوں کا دل مچ لے جند میری ہے جب ایسے چکنے چہرے تو کیسے نہ نجد پھس لے تو کیسے نہ نجد پھس لے جند میری ہے اس کے علاوہ پریم دھوڑ نے آرزو، دھول کا پھول، وقت اور گونج اٹھی شہنائی جیسی فلموں کے لیے نرتی نردیشن کیا جب جب موقع لگتا پریم دھوڑ فوجیوں کے پاس ضرور جاتے جب ابھی نیتہ نرماتہ اور نردیشک سنیل دت نے اجنتہ آرٹس کے سریعے فلمی ستاروں کے ایک ٹروپ کو فوجیوں کے پاس پہنچایا اور ان کے لیے کچھ کاری کرم کیے تب لداخ اور ناتھولہ کی یاترہ میں پریم دھوڑ ان کے ساتھ تھے اپنے بینر تریوینی پکچرز کے ذریعے پریم دھوڑ نے ساماجک مددوں پر کئی ڈاکیمنٹریز کا نرمان کیا فلم سنسار میں یوگدان کے لیے سن انیس سو ستر میں بھارت سرکار نے انہیں پد مشری سے نواسا ایک بڑی ہی دلچسپ گھٹنا ہے ابھی نیتری سوریہ اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھیں فلم کا نام تھا موتی محل اور ہوا یوں کہ سٹوڈیو آتے وقت ان کی گاڑی بگڑ گئی اور وہ شوٹنگ کے لیے بہت لیٹ ہو گئی جب وہ شوٹنگ کے لیے فلور پر پہنچیں اور انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ ان کی گاڑی بگڑ گئی تھی اس وجہ سے وہ لیٹ آئیں کبھی نہ بگڑے کسی کی موٹر رستے میں بس پریم دھون نے اس گٹنا کو گانے میں ڈھال دیا اور یہ گانا سوریہ نے ہی گایا کبھی نہ بگڑے کسی کی موٹر رستے میں کبھی نہ بگڑے کسی کی موٹر رستے میں کھڑے رہو پت بے بچ پو کر رستے میں کبھی نہ بگڑے کسی کی موٹر رستے میں آپ کو بتا دیں کہ سات مئی سن دوہزار ایک کو پریم دھون نے اس اثار سنسار سے الویدہ کہہ دیا دیکھو روئے میرا پیار کہے دن کی پکار ہمیں یاد رکھنا تیری دنیا سے دور چلے ہو کے مجبور ہمیں یاد رکھنا جاؤ کہیں بھی سنم تُوہے اتنی پسم ہمیں یاد رکھنا پریم دھون ایک بمثال کلاکار ایک نایاب گیتکار ایک عدبھت سنگیتکار اور پرتیبھاشالی کوریوکرافر بہو مکھی وقتیتو کے دھنی پریم دھون کو ہمارا نمن آج کے فنکار کاری کرم کے اس انکہ کے لیے شود آلیک اور سوار یونس خان سمپادن اور پرسوتی رمیش گکھلے